سلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مہران اکیڈمی اور یوٹیوب چینل مہران علی افیشل ایز ویل آج کا لیکچر نائنٹھ ٹینٹھ اور فرسٹیر سیکنڈ ایر کیمیسٹری کے سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بی ایس کر رہے ہیں کیمیسٹری میں ان سب کے لیے بہت زیادہ امیت کا حامل ہے تو جی سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریوڈک ٹیبل کی ڈیفینیشن تو آپ سے اگر پریوڈک ٹیبل کی ڈیفینیشن پیپر میں پوچھی جائے تو آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دے کر انورڈٹ کو ماز لگا کر اور یہ تحریر لکھ دینی ہے کونسی تحریر پریوڈک ٹیبل پروائیڈز دہ بیسک فریمورک تو سٹڈی دہ پریوڈک بیہیویر آف فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپلٹیز آف ایلیمنٹس ایز ویل ایز دیئر کمپاؤنڈز یاد رکھنا ہے جی پریوڈک ٹیبل کیا ہوتا ہے پریوڈک ٹیبل ایک بیسک فریمورک پروائیڈ کرتا ہے ہمیں جس میں ہم پریوڈک بیہیویر کو سٹڈی کر سکتے ہیں کس چیز کا فیزیکل اور کیمیکل پروپلٹیز یعنی کے ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈز کی فیزیکل اور کیمیکل پروپلٹیز کے پریوڈک بیہیویر کو سٹڈی کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بیسک فریم ورک ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پریوڈک ٹیبل اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے پریوڈک ٹیبل میں ہمارے پاس گروپس اور پیریڈز ہوتے ہیں پریویس لیکچر میں وہ میں ڈسکس کر چکا تھا تو گروپس کی ڈیفینیشن اب دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیا دا ورٹیکل کولمز اوف ایلیمنٹس فروم ٹاپ ٹو بوٹم اندہ پریوڈک ٹیبل آر کارڈ گروپس پھر آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد جی پیریڈز کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کیا دا ہوریزنٹل روز اوف ایلیمنٹس اندہ پریوڈک ٹیبل فروم لیفٹ ٹو رائٹ آر کارڈ پیریڈز پھر آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد مزید جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیریوڈک ٹیبل کو ہم نے بلوکس کی بیس پر اگر بات کریں تو فور بلوکس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ فور بلوکس کون کون سے ہوتے ہیں آر بیٹلز کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے فور آر بیٹلز ہوتے ہیں ایس پی ڈی اور ایف ایس پی ڈی اور ایف یعنی کہ فور آر بیٹلز ہوتے ہیں ایس پی ڈی اور ایف ڈیر شوئنٹس یاد رکھئے گا آر بیٹلز کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے سب شیلز تو جی ایس آر بیٹل جو ہوتا ہے ایس آر بیٹل کے بارے میں اپنے یاد رکھنا ہے s stands for sharp p stands for principal d stands for diffused d stands for diffused اور جی اس کے علاوہ f stands for fundamental یعنی کے بنیادی تو جی fundamental ٹھیک ہو گیا جی s p d f تو s p d f یعنی چار orbitals چار subshells ہیں تو انہی کی بیس پر چار blocks periodic table میں s block p block d block اور f block تو s block کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے group number one اور two group number one اور two one کا مطلب first a two کا مطلب second a one کا مطلب alkali metals second کا مطلب second a یعنی alkaline earth metals تو جی group number one اور two کو ہم collectively بولتے ہیں s block اور اس کے بعد p block کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے group number 13 سے لے کر group number 18 تک total یہ ہیں جی six groups یعنی کہ group number third a four تھے five تھے six تھے seven تھے eight تھے یعنی کہ boron family carbon family اس کے بعد nitrogen family oxygen family halogens اور noble gases تو جی یہ جو چھے groups ہیں یعنی boron family سے لے کر noble gases تک ان کو ہم total collectively p block کا نام دیتے ہیں اس کے بعد d block کی بات کرتے ہیں تو جی s اور p block کے درمیان total ten groups ہیں group number third سے لے کر twelve تک ان کو ہم sub groups b بھی کہتے ہیں اور ان کو ہم d block کا نام دیتے ہیں جس میں دس گروپ دس گروپ ہیں تین سے لے کر بارہ تک اور d block کو ہم heavy metals بھی کہتے ہیں اور transition metals بھی کہتے ہیں اس کے بعد f block ہے تو جی f block کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے periodic table کے نیچے دو سیریز دی گئی ہیں lengthenite سیریز اور actinite سیریز ان دونوں سیریز کو collectively ہم f block کا نام دیتے ہیں اور lengthenite سیریز کا نام lengthenite سیریز کیوں رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے lengthenite سیریز جس element سے start ہوتی ہے اس element کا نام lengthenum اور اس کا سیمبل ہے l a atomic نمبر ہے 57 actinite سیریز کیوں رکھا گیا کیونکہ وہ سیریز start ہوتی ہے ایک element سے اس element کا نام کیا ہے actinum actinum کا سیمبل ہے ac اور atomic نمبر ہے 89 اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم دو چیزیں اور discuss کرنے لگے ہیں جو کہ کیا ہیں دو elements ہیں فلورین اور cesium فلورین اور cesium فلورین اور cesium تو فلورین کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلورین periodic table کا وہ element ہے جو کہ سب سے زیادہ electro negative element ہے اور cesium periodic table کا وہ element ہے جو سب سے زیادہ electro positive element ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلورین is the least electro positive element of periodic table اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ cesium is the most most electro positive element of periodic table یا least electro negative element of periodic table is cesium فلورین کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی electro negative value ہوتی ہے 4 یعنی اس سے زیادہ electro negativity کسی کی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب سب سے زیادہ electro negative element ہے یہ اور cesium کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی electro negative value ہوتی ہے 0.7 یعنی اس سے کم electro negativity کسی کی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب سب سے کم electro negative element ہے یہ یہ a میں یا group number 17 میں اور cesium موجود ہے group number one میں یا first a میں فلورین جس family سے belong کرتا ہے اس family کا name halogens اور cesium جس family سے belong کرتا ہے اس کا family name ہے alkali metals alkali metals کا sixth member ہے fifth member ہے cesium اور اس کے بعد مزید آپ is the most electro positive element of the periodic table اور اس کے علاوہ cesium is present in s block اور folorine is present in p block folorine کون سے block میں موجود ہے p block میں موجود ہے اور cesium کس block میں موجود ہے f block میں موجود ہے cesium alkali metal سے belong کرتا ہے اور folorine belong کرتا halogen سے اور جی folorine موجود ہے group number 7 A 17 میں اور cesium موجود ہے group number 1 میں یا 1 A میں یہ تھا جی آج کا ہمارا lecture اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو lecture میں تب تک کے لیے مجھے یعنی اپنے آن لائن ٹیچر محران علی کو دیجئے اجازت سپرد مولا پاکستان پا انداباد